ایمہ بیگ کی درمیانی انگلی کیوں نہیں دکھتی ہوش شبہ انکشاف پاکستانی گلوکارہ ایمہ بیگ نے اپنے ایک ہاتھ کی درمیانی انگلی نظر نہ آنے کے حوالے سے خاموشی توڑتے ہوئے ہوش شبہ انکشاف کر دیا حال ہی میں ایمہ بیگ نے ایک انٹرویو میں اپنی نیجی اور پروفیشنل زندگی کے حوالے سے کئی انکشافات کی جن میں سے ایک ان کی درمیانی انگلی کے مطالق بھی تھا خیال رہے کہ ایمہ بیگ کی اکثر تصاویر اور ویڈیوز میں ان کے ہاتھ کی درمیانی انگلی ہمیشہ مڑی ہوئی نظر آتی ہے اور اسی حوالے سے سوشل میڈیا صارفین سوال بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں ایمہ بیگ نے اپنے حالیہ انٹرویو میں اس مومے پر لبکشائی کی اور مڑی ہوئی انگلی کی حقیقت پر سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہا کہ لوگ اکثر میری اس انگلی کے مڑنے اور تصویر میں نظر نہ آنے پر کومنٹ کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ انگلی کہاں گئی آدھی انگلی کہاں رہ گئی اور ہر وقت کیسے ایک انگلی موڑ کر رکھ لیتی ہو انہوں نے کہا کہ میں اپنی درمیانی انگلی خود موڑ کر نہیں رکھتی بلکہ مجھے آرثرائٹس ہے جس کی وجہ سے میری انگلی ایسی ہی ہو گئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ جب مجھ میں آرثرائٹس کے تشخیص ہوئی تو میں نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی اور میری لاپروہی کے سبب میری ایک انگلی اب سیدھی نہیں ہو پاتی یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آرثرائٹس ہوتا کیا ہے آرثرائٹس کی بیماری جسے گٹھیاں بھی کہا جاتا ہے جوڑوں کو مستقل نقصان پہنچا کر انسان کو خاصا لاغر کر سکتی ہے یہ مستقل اور دیرینہ درد کے علاوہ متاثر جوڑوں کو مستقل طور پر موڑ بھی سکتی ہے دیگر آٹو ایمیون بیماریوں کی طرح اس میں بھی کچھ عرصہ درد اور دوسری علامات شدت اختیار کر لیتی ہیں اور کچھ عرصہ درد کی شدت میں کمی آ جاتی ہے